بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت مزید اقصہ کا جو بیسمنٹ ہے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی ان کا جو محراب ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب وہاں پر ان کو دیکھا کہ بے موسم کے پھلا رہے ہیں کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد اندہا رزقا قول یا مریم اننا لکی حادا قولت ہو من اندلہ سور مریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے تو وہ یہ جگہ ہے یہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی میں آپ مزرات کو بھی وزید کر آتا ہوں تو وہاں پ suicide محراب مریم تو انشاءاللہ ابھی میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گا جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو ہے وہ محراب ہے مسلم قلقہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب سلیبیوں نے جب حکومت مسلمانوں کی حکومت ختم کی تھی تو یہ یہاں پہ وہ کھوڑے بانا کرتے تھے اس جگہ کے اندر سبل مرا دیا تھا یہ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ تقریباً ستر ہزار مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا اور اس پوری جگہ کو استمل بنا دیا گیا سلاوالدین ایوبی جب رحمت اللہ علیہ آئے انہوں نے آزاد کروایا پھر اس کے بعد یہ تقریباً نو سو سال تک یہ بند رہی تھی ماشاءاللہ یہ مزید اقصہ جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس سے بڑی جگہ ہے اور چار ہدار کے قریب مسلمان یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں پورا دکھائیں آپ دیکھیں پورا دکھائیں اول سول اللہ بنا دیا گیا اللہ سلیمان اللہ تلت تلاف سالے وہ کہاں نماز پڑھتے ہیں یہ جو عمارت ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنات سے تعمیر کروائی تھی یہ وہ عمارت ہے اور اس کے ابھی اسرات باقی ہیں پتر وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں حضرت سول اللہ ادس ورا فی مقبرہ اللہ مجفوہ بیہا صحابت الرسول وہ جو حضرت عبادہ بن سامد اور شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ قبور ہیں وہ اس دیوار کے اس طرف ہیں اسم محراب مریم ادھر سے آکے دکھائیں یہ جو جگہ ہے اندر کر کے تھوڑا سا یہ آپ کو شاید نظر آئے گی اندر وہ کونے میں محراب نظر آ رہا ہے آگے اور اوپا کر کر یہ حضرت مریم علیہ السلام یہاں پر عبادت کیا کرتی تھی یہ ان کا محراب ہے اور اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ یہ محراب ہے قلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد اندہا رزقا قالا یا مریم اننا لکی هذا قالت ہوا محنی اللہ ان اللہ یردو کم یشاہ بغیر حساب اور پھر سور مریم کی ابتدائی آیات ہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جیسے اللہ تعالی حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا کرتے ہیں یا اللہ میں بھی بڑا ہو گیا ہوں میری بیو بھی بڑی ہو چکی ہے تو آپ ہمیں اولاد عطا فرمائیں یہ رسونین و یہ رسونین علی یاقوب تو وہ میری اور علی یاقوب کی قوارث ہوگا تو اللہ تعالی نے پھر ان کو حضرت یاہر علیہ السلام عطا فرمائے تو یہ وہ محراب ہے بہت مبارک ہے یہاں پر میں دعا مانگتا ہوں ان سب حضرات کے لیے جن کو اللہ تعالی ان کا اولاد صالحہ عطا فرمائے اولاد نرینہ عطا فرمائے جو بے اولاد لوگ ہیں جیسے اللہ تعالی نے حضرت مریم کو بغیر حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا فرمایا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑی عمر میں اولاد تعالی فرمائے تو میری دعا ہے اللہ تعالی جتنے بے اولاد جوڑے ہیں ان سب کو اولاد صالحہ عطا فرمائے